بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین آج جمعہ انیس اگست اور آنے والے مزید چھے سے سات روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مونسون کی مزید مصلہ دھار بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حضر ہوں تازہ ترین مصلہ سر اتحال کے مطابق آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران بھی یعنی آج جمعہ اور ہفتہ کے روز بھی ہوا کے شدید کم دباؤ کے باعث سبا سندھ اور بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں مزید توفانی اور سہلابی بارشوں کے سلسلے جاری رہیں گے محکم مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج جمعہ انیس اگس کے روز بھی سبا سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں جنوب مغربی اور بالائی پنجاب خبر پختونخواہ اور کشمیر گلگا بلتستان میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز امام کے ساتھ مزید بارش جبکہ سبا سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں توفانی اور سہلابی بارشوں کا امکان ہے تو ہم ملک کے بیشتر بالائی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کی شدت میں کمی رہے گی توفانی بارشوں کی زیادہ شدت دادو جوہی سہون میہرڈ نوابشا جاکباباد سکھر لارکانہ ڈیویزن سمیت شمالی وسطی اور مغربی سندھ کی علاقوں اور خصوصاً سبی کوہلو ڈیرہ بکٹی خوزدار کلات زوب بارخان نصیر آباد جعفر آباد چھل مکسی آستا محمد صحبت پر سمیت صبح بلچستان کے بیشتر وسطی اور شمال مشرقی علاقوں کی طرف ہوگی کراچی میں بھی ہلکی اور درمیانی بارش کا امکان بن سکتا ہے جبکہ آج شام رات سے ہفتہ اور اعتوار کے دوران اچھی منسن ہمائی ملک بالائی اور وسطی علاقوں میں بھی داخل ہونا شروع ہوں گی جن کے باعث کشمیر گلگبلتستان اور پشاور سمیت صبح خبر پختنخواہ لاہور مریج سلامباد خطہ پٹوار سمیت صبح پنجاب کے بالائی علاقوں میں بھی اچھی بارشوں کے سلسلے شروع ہونے کا امکان جبکہ 23-24 اگست کو خلیج بنگال سے ہوا کا ایک اور شدید کم دباؤ بھی پاکستان سے ٹکرائے گا اور مزید طاقتور منسن ہمائیں بھی ملک میں داخل ہوں گی تو کل ملاقر آنے والے مزید 6 سے 7 روز تاک ملک فر میں مزید توفانی اور سہلابی بارشوں کے سلسلے جاری رہیں گے صبح پنجاب میں ایک مرتبہ پھر سے احتوار اور سوموار سے بارشوں کے شدت میں مزید اضافہ ہوگا جبکہ ملک بیشتر علاقوں میں ایک مرتبہ پھر سے شدید بارشوں کا امکان ہے ناظرین آنے والے 7 روز کے دوران ملک بعض علاقوں میں بارش کی کل مقتار 500 میلی میٹر تک بھی پہنچ سکتی ہے